بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کے دن لانگ مارچ کا اعلان سامنے آ گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بنی گالا کا گہراؤ شروع کرتے ہوئے ساتھی تین مقدمات درج کر دیئے ایک بار پھر امپورٹیڈ حکومت آپے سے باہر ہوتے دکھائی دے رہی ہے ان کی ٹانگیں کپنا شروع ہو چکی ہیں اسلام آباد پولیس نے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اور دیگر کے خلاف مزید تین مقدمات درج کر لی ہیں تینوں ایف آئیار دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہو چکی ہیں مقدمات میں عمران خان سمیس سینکڑوں نامعلوم اور اٹھتر نامزت ملزمان شامل ہیں ساتھی ایف سی کا پورا دستہ بنی گالا کے باہر تائنات کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے ارتالیس گھنٹوں میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اور دیگر کے خلاف مزید مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جس کے تحت درج مقدمات کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے ان مقدمات میں اب تین ایف آئیار دہشت گردی اعت کے تحت درج ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اٹھتر نامزت رینماوں کے خلاف بھی مقدمات درج کر دیا گئے ہیں دوسری جانب ای آر وائی کے مطابق اسلام آباد پولیس کی طرف سے پی ٹی آئی ایم این اے صالح محمد خان کے ساتھ انتہائی تزہیق آمیز برطاو سامنے آیا ہے اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رکان اسمبلی صالح محمد خان کے گلے میں تختی ڈال کر تصویر بنا لی ہے اور گلے میں ڈالی ہوئی تختی پر ایم این اے صالح محمد کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تفتیشی افسر محمد افضل اسپیکٹر کا بھی نام لکھا ہوا ہے یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائل کی گئی ہے اور جان بوجھ کر امران خان کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ اگر امران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو امران خان کے ساتھ بھی یہ امپورٹیٹ اور امریکہ کے پالٹو اسی طرح کا سلوک کریں گے اور امپورٹیٹ وزیراعظم شہباز شریف نے امران خان کے خلاف ایسا پنکہ لیا ہے کہ اب کپتان نے شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے شہباز شریف سے کیا بات کروں اس کو تو خود دگی آرمی ہاؤس میں لے جائے جاتا تھا چیئرمین پی ٹی آئی امران خان نے امپورٹیٹ وزیراعظم کو دھو ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے کیا بات کروں اسے تو دگی میں آرمی ہاؤس لے جائے جاتا تھا اس پر کال سے پی ٹی آئی نے ٹرین سیٹ کیا ہوا ہے دگی والا وزیراعظم اور یہ بہت صدا ٹویٹس اس میں آرہی ہیں اور یہ ٹرین ٹاپ پر جا رہا ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم امران خان نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیک ڈور چینل مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آرہا ہم تو صرف الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ چور اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں اور ملک نیچے جا رہا ہے انہوں نے پارٹی رنما آزم سواتی کی امرہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے صدق جب حکومت کر جاتی ہے تو لوگ مٹھایا بانٹے گئے لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے بلکہ پی ٹی آئی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں اور آئندہ بھی نکلیں گے ہم نے پچیز مئے کا احجاج کیا تو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کی گھروں میں گس کر مارا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جمہوریہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک مافیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کوچلنے نکلا ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ایسے تو دشمنوں جیسے سلوک بھی کبھی نہیں دیکھا پہلے شباز گل کے ساتھ ظلم کیا جس کے باعث مجھ پر توہین یادرہ لگائی گئی شباز گل کو ننگا کر کے شدود کیا گیا مجھے افسوس ہے کہ عدلیہ نے اس پر کوئی نوٹس اور کوئی ایکشن نہیں لیا اگر شباز گل پر تشدود کا نوٹس لیا جاتا تو آج اب ساتھی کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا لوگوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ امران خان کے خلاف بیان دیں یہ ملک کو فائدہ نہیں پہنچا رہے یہ ملک کے دشمن ہے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ حکومت میں بیٹھ گئے ہیں وزیر خزانہ نے بیان الفی دیا ہے کہ وہ شریف فیملی کے منی لانڈرنگ کرتا تھا شباز شریف اور اس کے بیٹے پر سولہ عرب کا کیس تھا سزا ہونے والی تھی نواز شریف بائرہ اور زرداری کے کیسز ماف کروائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ الیکشن نہیں کروائیں گے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا ایک کی طریقہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے اس کے علاوہ کپتان نے امپورٹی حکومت کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کے دن لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا چیئرمن طریقہ انصاف نے کہا ہے کہ ہماری پوری تیاری ہے یہ اتجاج ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوگا لانگ مارچ میں فیملیز آئیں گی میری پوری سیاست آئین و قانون کے دائرے میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ پر امن ہوگا میرے چھبیس سال کی سیاست میں کبھی بھی میں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی ہماری لانگ مارچ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوگا اس کے علاوہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے ایف سی کے دستے بنی گالا کا گھراؤ کر چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس وقت شہر اقتدار میں حال چل مچ ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پوری تیاری میں ہے کہ اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو جمعے سے پہلے وہ اقال دے گا اور یہ جو امپورٹیڈ حکومت ہے وہ جڑ سے اکھار پھیکے گا لیکن دوسری جانب خواجہ عاصف جسے ہم بودھ پالشہ بھی کہا جاتے ہیں انہوں نے ایک ذکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی خبروں میں کوئی تردید اور کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ مارچ میں الیکشن کے لیے بیک ڈور رابطے کی خبر تو وہ پہ گھنڈا ہے انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا غلط خبریں پھیلا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی رادہ نہیں الیکشن کمانے کا لیکن اس کے علاوہ اگر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے تو شباہ شریف کا شباہ شریف کا جو حکومت ہے وہ الیکشن کرانے پر راضی ہو سکتی ہے اگر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرے تو موسیقی